اسلام علیکم گائز آج یہ ویلوگ ہے راولپنڈی ٹو اپٹ آباد تک امید آپ لوگ کو یہ ویلوگ بہت پسند آیا گا اور سوری اس میں میں مینچن اسٹریشن نہیں گر پایا کیونکہ اسٹریشن سے باہر آجیا تھا میں جب تھوڑا ہی سی پوبلم ہوگی تھی اس لیے میں اسٹریشن کے اندر کچھ رولز بھی تھے اور کچھ ایسو فیس کے لیے بھی تھا کہ میں ویڈیو نہیں شوٹ کر سکا بات یہ ہے کہ یہ بالکل اسٹریشن کے باہر کئی ویو ہے اور انشاءاللہ یہاں سے لے کر راولپنڈی سے لے کر اپٹ آباد تک آپ کو پورے پروپر آپ کو ویڈیو ملے گی اور آپ انجوئے کریں تو ہمیں یاد کیجئے ملتے ہیں آپ کو لاسٹ میں اینڈ آپ یہ روڑ پر دے سکتے ہیں کہ بندہ باندھی بارش ہو رہی ہے اور بہت اچھا ویو ہے دوپ میں بارش سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ باندھی ہے بڑ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ دوپ میں بارش تو یہ موسم ہمیں روز روز نہیں ملتا یہ موٹر وے ٹول پلازا ہے اور یہاں سے آگے آپ بھی ہم موٹر وے انجوئے کرتے ہوئے جائیں گے امیت ہے آپ لوگ بھی انجوئے کریں گے مجھے تو یہ موٹر وے ٹول پلازا بہت پیارا لگا بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور خوبصورت اور تیارا لگے گا کیونکہ موسم کے لیاز سے سائیڈ پر جو پہاڑ کا ویو آ رہا ہے مطلب بہت پیارا اور یہ ہے خانپور ڈیم اور مطلب آپ کو تو پتا ہوگا یہ ڈیم بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت پیارا ہے آپ پانی دیکھ سکتے ہیں لانچ دیکھ سکتے ہیں کشتیز دیکھ سکتے ہیں اس میں سیر بھی کرتے ہیں لوگ سیری بھی آتے ہیں سیر وغیرہ کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ پانی بہت خوبصورت ہے اور انجوئیمنٹ بھی بہت پیاری ہے بہت پیارا ڈیم ہے یہ ہمارے رستے میں ہی پڑتا ہے یہ یہ ہم بلکل اوپر آگے موٹر وے کی سائٹ پر تھوڑا سا کیمرہ میرا وہ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش کر ہی ہے میں نے آپ کے لیے کہ ویڈیو میں سے جتنی ہو سکے وہ اتنی اچھی بنے اینڈ سیکنڈ مجھے ویڈیو شوٹ کرنے میں اتنا مزہ آیا کہ مجھے رستے کا بھی بلکل پتا نہیں چلا کیونکہ میں شوٹ کے لیے اتنا زیادہ وہ ایکسائٹڈ تھا کہ مجھے جو سفر تھا اس کا تو بلکل پتا ہی نہیں چلا کہ میں ڈائی ٹین گھنٹے کا سفر مطلب کیسے ہو گئے لیکن یہ جو ٹول پلازا بن گیا اس میں ہمیں بہت ریلیکس اور بہت پیارے طریقے سے ہمیں بہت آسانی سے ہمیں پہنچا دیا اور یہ تو بہت اچھی بات ہے موٹر وے کی خوبصورتی دیکھیں آپ کتنا پیارا ماشاءاللہ بہت خوبصورت موٹر وے بنایا ہے بہت بہت زیادہ محنت ہے یہ ظاہر سی بات ہے جتنی محنت ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت بھی ہے پیارا بھی ہے اب تھوڑی دیر میں ہم موٹر وے سے اتر جائیں گے اور یہ ہم موٹر وے سے آؤٹ ہو گئے ہیں چیک آؤٹ کر لیا ہم نے موٹر وے اور یہ ہم موٹر وے سے اتر رہے ہیں اور یہ ہم موٹر وے سے اتر گئے ہیں اب ہم بلکل باہر آگئے ہیں ابھی بلکل مہنگ روڈ کی طرف آگئے ہم سیٹی کی سائٹ پر آگئے ہیں موٹر وے سے ہم اتر کے نیچے آگئے ہیں یہاں سے تھوڑا سے دور آگیا اپٹر بات اور اس کے بعد پر ہمیں لوگ آپ کو اپٹر بات کی آگے نظارہ اور ویو وغیرہ آپ کو نظر آئے گا اور خوبصورتی نظر آئے گیا یہ ہم موٹر وے بلکل چھوڑ دیا ہم نے اب ہم آگئے سیٹی روڈ پر یہ سیٹی کا روڈ آگیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موٹر وے ہم نے چھوڑ دیا بلکل اپٹر بات کی سائٹ پر پہنچ گئے ہیں یہاں سے چند سیکنڈ ہی دور ہے اپٹر بات شہر ابھی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سامنے کی سائٹ پر موٹر وے جو ابھی ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہ جا رہا ہے یہ سامنے کی سائٹ پر میں نے کیمرہ کیا ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا امید ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن آگے بلکل کلیر نظر آئے گا آپ کو جو موٹر وے ابھی ہم چیک آؤٹ کر کے آئے ہیں وہ موٹر وے ابھی بھی سامنے سے نظر آ رہا ہے گائیس یہ بزار ہے فوارہ چوک ایپٹر آباد پہ ہم پہنچ چکے ہیں مین بزار ہے یہ ایپٹر آباد کا اور ایپٹر آباد شہر آگے یہاں سے آگے ہمارا سفر تھوڑا سا ہی چند سیکنڈ یا چند منٹ کا ہی رہ گئے مین بزار سے اب آپ دیکھیں گے ایپٹر آباد کا مری روڈ یہ آپ مری روڈ پہ ہم چل رہے ہیں یہ آپ مری روڈ دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ امید ہے آپ لوگ کو یہ بلوگ بہت پسند آیا ہے اپنا خیال کیجئے مجھے